ناعت کے ذریعے سے اور اللہ کی مخلوق کو راضی کرو خدمت کے ذریعے سے تین باتیں پر بات یاد رہے گا پورے قرآن کا خلاصہ اللہ کو راضی کیسے کرو اس کی عبادت سے اس کی بندگی سے کہ زندگی ایسی ہو جائے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر یہ دیہان و استحدار ہو کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے اس لئے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمارا رب ہے وہ ہماری حاجتوں کا رب ہے اسی اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے کل سوانی مغرب کے بیان میں بھی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے آدم سے وجود بخشا کیا حیثیت ہماری تھی بلکل گمنام تھے ہم کوئی نہیں پہچانتا تھا علیہ وسلم فرماتے ہل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئن مذکورا کیا انسانوں پر وہ وقت نہیں آیا وہ زمانہ نہیں گزرا کہ جب نہ اس کا تذکرہ زمینوں میں تھا نہ آسمانوں میں تھا کوئی اسے جانتا ہی نہیں تھا پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہا خلقناہو من نطفت ان امشاج نبتلیہ فجعلناہو سمیعا بصیراہ پھر ہم نے ایک گندے قدرے سے اسے انسان بنایا اور اس کے پورے وجود کو بنایا کہ کس نے بنایا اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے اور کیسے بنایا ماں کے پیٹ میں بنایا ہے اور کیسے بنایا تین اندھیروں میں بنایا ہے فی ظلمات انفلاث تین تین اندھیروں میں اللہ نے بنایا ہے پردوں میں لپیٹا اور پردوں میں لپیٹ کر اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا تین تین اندھیروں میں بنایا دنیا کا کوئی کارخانہ اندھیرے میں نہیں چلتا لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں اندھیروں میں بنایا اور ماں کے رحم میں بنایا اور کس سے بنایا یہ پانی سے بنایا گندے خطرے سے بنایا پانی پر لکیر ڈالو کوئی لکیر نہیں بنتی اس لئے عموماً کہتے ہیں کہ کسی کو قرض دے دو اگر وہ پیسے واپس نہ کریں اور وہ اس کا عادی ہو جائیں تو لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ پانی پر لکھ لو کیا مطلب کہ یہ دے گا نہیں کیا نہیں کرے گا دے گا نہیں لیکن پانی پر کوئی چیز لکھی نہیں جاتے لیکن اللہ رب العزت نے پانی سے انسان بنایا اور کسی شکل و سورج بنائی جہاں پہ آنکھ لگنا تھا وہاں پہ لگایا جہاں پہ کام لگانا تھا وہاں لگایا جہاں پہ ہاتھ و پیر لگانے تھے وہاں لگائے اور جسم کا یہ کہ روحہ بنایا اور تین سو ساٹھ جوڑ بنائے اسی ہزار سے زیادہ رگیں اللہ رب العزت نے پورے جسم میں پھیلائی کس سے بنایا اپنی قدرت سے بنایا ہے اس پر آدمی غور کریں کہ اللہ رب العزت نے مجھے بنایا ہے اور مجھے پیدا کیا ہے تو اللہ رب العزت نے ہم سب کو بنایا ہے اللہ جلال نے بنانے کے بعد مطالبے بھی کیے ایک جزا اللہ جلال فرماتے یا یوہنہ ستقو ربکم اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو اللذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا والذین من قبلكم اور تمہارے پہلے جتنے لوگ آئے ان سب کو اللہ نے پیدا کیا کیوں پیدا کیا لَعَلَّكُمْ تَدْتَقُونَ تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ اللہ سے ڈرو تو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے اور اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے اللَّذی جَعَلَ لَكُمُ الْعَرْضَ فِرَاشَا اللَّذی جَعَلَ لَكُمُ الْعَرْضَ فِرَاشَا اللَّهُ خُونَ ہے جس نے زمین کو بچھا دیا وَالْسَمَاءَ بِنَاعَا اور آسمان کو اللہ نے چھج بنایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاعًا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَارَاتِ رِزْقَا لَكُمْ اور آسمانوں سے بارش اللہ برساتا ہے اور برسا کر اللہ رب العزت بنجر زمینوں کو زندہ کر دیتا ہے اور اس کے دریئے سے غلے اگاتا ہے اور اگاتا کر اللہ رب العزت ہمارے لئے رزق بناتا ہے کیا زمین تمہارے لئے اللہ رب العزت نے کفایت کرنے والی نہیں بنایا جو تمہارے لئے ہر اعتبار سے کافی کر دیا کیا کیا کہ اس کے اوپر کے حصوں میں انسان چلتے ہیں اور اسی زمین کے نیچے کے حصے میں تمہارے انسان کو جب وہ مر جاتا ہے تو مردوں کو دفن کیا جاتا ہے زمین پر غور کرو گی کیسی زمین ہے کہ زمین پر انسان چل رہا ہے اسی زمین کے نیچے کے حصے میں انسانوں کو دفن کیا جا رہا ہے اگر یہ نظام نہ ہوتا تو انسان مرتے اور زمین پر ان کی لاشیں بڑی رہتی اور دعفن پھیلتا اور بدبو پھیلتی اور پوری دنیا میں بیماریاں پھیل جاتی لیکن اللہ نے زمین کو کہتے